موسیقی 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 اور اس میں ہم تقریباً بہت سارا پانی ڈال دیں گے تاکہ ہماری اچھی سی یخنی بن سکے اور ہمارا جو مٹن ہے وہ بھی اچھی طرح سے گل جائے اس میں میں نے تقریباً دو لیٹر اس میں پانی ڈالا ہے اور ڈالنے کے بعد ہم اس کو چولے پر رکھ دیں گے ابھی میں نے اس میں دو لیٹر پانی ڈالا ہے اس میں میں ایک چمچہ نمک ڈالوں گی ابھی ہم نمک کو بعد میں ایڈجسٹ کریں گے اور ون فور ٹی سپون ہم اس میں حلدی شامل کریں گے یعنی کہ ایک چوتھائی چمچہ ہم اس میں حلدی شامل کریں گے اور تمام چیزوں کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب میں اس کو چولے پر شڑھا دوں گی اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے بوائل ہو رہا ہے اس پر جتنی بھی امپیورٹیز آئیں وہ آپ ساف کر لیجئے اور اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے رکھتے ہیں اب میں نے ایک طرف ہمارا یقنی ہماری بن رہی ہے دوسری طرف میں نے ہری پیاز لے لی تھی اس کا وائٹ پارٹ میں الگ سے کاٹ کے الگ کر دوں گی اور جو اس کا گرین پارٹ ہے اس کو میں الگ کروں گی تو وائٹ پارٹ کو میں نے الگ کر دیا ہے کاٹ کے اب جو اس کا گرین پارٹ ہے اس کو میں بارگ بارگ چاپ کر لوں گی تو ہم مٹن سوپ کے لیے سبزیاں کاٹ رہے ہیں جو ہمیں ریکوائرڈ ہیں تو یہ میں نے ہری پیاز لے لی ہے اس کو میں بارگ بارگ چاپ کر رہی ہوں وائٹ پارٹ کو میں نے الگ رکھ دیا تھا اور اس کا ہرے حصہ تو بارید کریں پھئی جو میں پھول کریں تو ہم اس میں دادھ رہے ہیں ہری پیاز دو حصہ میں پھول کرونے間 اپنے ہاری مرچیں سابقیناں کیا دو جائلہ فیملAm savaip intervener لیکن میں اس میں yine غیلہ چوٹ پھول کروں اور ایک میں اس میں گرین چیلی ڈالوں گی تو میں ایک ہی لونگی مرچ ایک ہری مرچ لے رہی ہوں اور یہ دو مرچ میں نے لین تھی تو میں دوسری مرچ میں نے ہٹا دی تھی کیونکہ مجھے فیل ہو گیا تھا کہ مرچ تیز ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سوپ میں تیز ہو جائے تو میں نے کہا ایک ہی کافی ہے بعد میں دیکھیں کہ اگر کم پڑ گئے تو ہم دوبارہ دوسری ڈال لیں گے اور میں ہری مرچ کو لمبائی میں باری باری کٹ رہی ہوں دونوں لال مرچ اور ہری مرچ کو ہم لمبائی میں بار باری باری کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس کے بعد یہ میں نے اٹھا کے ایک طرف رکھتی اور اس کو بہت اتیاز سے آپ نے کٹنا ہے ہری مرچ بہت تیز تھی ہاتھوں میں لگ جاتی ہے ایک میں نے لال والی گاجر لے لی ماشاءاللہ سے لال والی گاجر آگئی ہیں تو پتلی پتلی سی میں نے ایک گاجر ایک بڑی سی گاجر لے لی تھی اور اس کو میں نے پیل آف کر لیا تا گاجر کو تو اب میں اس کو گولائی میں باری باری کس طرح سے کٹ رہی ہوں سوپ میں ڈالنے کے لیے تو آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو لمبائی میں بھی کٹ کے ڈال سکتے ہیں جس طرح آپ اس کو شیپ میں چاہیں مجھے ذرا گولائی میں اچھی لگ رہی تھی تو میں اس کو گولائی میں کٹ کے ڈال رہی ہوں تو ایک گاجر میں نے کٹ لیا یہ فل گاجر تو ایک گاجر جائے گی اس میں یہ گاجر ہماری کٹ گئی دوسری طرف ہماری یقنی جو ہے وہ پک چکی ہے دیکھیں ہمارا گوش جو ہے وہ تقریباً اچھی طرح سے گل چکا ہے تو یہ پیس میں بہار نکال لوں گی اور جو یہ یقنی ہے اس کو چھانکے میں الگ رکھ لوں گی یقنی کو چھانکے الگ رکھ لیں گے اور یہ گوش کا جو پیس ہے دیکھیں اس کو میں چوپنگ بورڈ پر اس طرح اس کے پیسز بنا لوں گے اب آپ کی مرضی ہے آپ جس طرح کی پیسز کھانا چاہیں آپ اس طرح کی بنا لیجئے میں نے اس کو تھوڑا سا لمبائی میں کٹ کٹ کے پیسز کو بنایا ہے اس طرح سے میں اس کو پیس کٹ رہی ہوں چونکہ یہ مٹن کا بکری کا گوشت ہوتا ہے اور یہ بہت اچھا لگا تھا سوپ میں جب ہم نے اس کو سوپ کھایا تھا پیا تھا تو بہت ہی مزیدار لگ رہا تھا تو یہ گوشت ہے میں اس کو لمبائی میں اس طرح سے کٹ رہی ہوں تمام مٹن کا جو پیس وہ میں نے اس طرح سے اس طرح چاپ کر لیا ہے بہت باریک چاپ نہیں کیا کیونکہ ہمیں بہت باریک نہیں کرنا ہمیں اس طرح سے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اب میں نے اس کو کڑھائی لے جس میں مجھے سوپ بنانا ہے اور اس میں میں تقریباً حاف کپ اوائل ڈالوں گی اور آدھا چمچہ میں اس میں کٹا وہاں شرط آل دا لیا ہے اور آدھا چمچہ میں نے باریک جو ہے عدرک ڈالی ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے سوٹے کروں گی اور اس میں جو ہم نے مٹن کے پیس مٹن ڈال دیں گے اس میں اور اچھی طرح سے اس کو مٹن کو لحسن ادھرک میں فرائی کریں آپ اس سوپ کو ایک دفع ضرور ٹرائی کیجئے وہ بہت ہی مزیدار سوپ بنا تھا اور اس میں میں تقریباً تین ٹیبل سپون سرکا ڈال رہی ہیں تین ٹیبل سپون اس میں سرکا جائے گا اور تین ٹیبل سپون اس میں سویا ساس جائے گا ان تمام چیزوں کو اچھی طرح ڈال کے ہاں مستقل جو ہے وہ فرائی کرتے رہیں گے گوشٹ کے اندر تاکہ ان تمام فلیور جو ہے وہ گوشٹ میں اچھی طرح سے آ جائیں اس کے بعد جو میں نے ہری مرچے کٹی تھی وہ میں نے اس میں ڈال دییا ہے لال مرچ اور ہری مرچ اور جو میں نے ہری پیاس کا جو بائٹ حصہ تھا وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے وہ بھی ہم اچھی طرح سے سب کے ساتھ فرائی کریں گے تقریباً دو منٹ تک اچھی طرح اس کو فرائی کرنا ہے گاجر بھی ہم ڈال دیں گے اس میں جو ہم نے گاجرے کٹی تھی اب ہم تمام چیزوں کو دو سے تیل منٹ تک اچھی طرح فرائی کریں گے ہمیں اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اچھی طرح فرائی کرنا ہے تمام سبزیوں کو مٹن کے ساتھ اب جو یقنی ہم نے سٹرین کر کے رکھی تھی یقنی ہم اس میں شامل کر دیں گے یقنی کو ہم نے اچھی طرح بوائل کر لیا ہے یقنی اس میں چلی گئی ہے اب میں نے اس میں نمک چاہ کیا تھا میں نے اس میں ون ٹیبل سپون نمک شامل کیا ہے نمک کم تھا اور اس میں میں سویٹ چلی سو cruise ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ یا چار ٹیبل سپون بڑے میں نے سویٹ چلی سوز کےڈالے ہیں اس میں وہ ہم ڈالیں گے اس میں اچھی طرح سے اس کو міکس کریں گے سوپ میں تمام چیزوں کو اچھی طرح ہم چلاتے جائیں گے міکس کرتے جائیں گے تین ٹیبل سپون میں نے کان فلور کو پانی میں اچھی طرح گھول کے رکھ لیا تھا تو تین ٹیبل سپون کان فلور جو ہے پانی میں گھلا ہوا کہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تاکہ ہمارا سوپ جو ہے وہ گاڑا ہو جائے اچھی طرح سے اس کو اچھی طرح پکاتے رہیں گے یہ دیکھئے سوپ ہمارا اچھی طرح گاڑا ہو چکا ہے اب جو ہری پیاز ہے وہ میں ہاف اس میں ڈال دوں گے کیونکہ تھوڑی سی ہم گارنش کے لیے رکھیں گے اور تھوڑا سا ہاف اس میں ہری پیاز ہم شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہم پکا رہے ہیں ہری پیاز ڈال کر کون فلور ڈالنے کے بعد بھی ہمیں اس کو پکانا ہے ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کالی میرش کا تازی کالی میرش پی سی وی ڈالی ہے آپ پیکٹ کی مد ڈالے گا پیکٹ سے اتنا مزددار نہیں لگتا سوپ ہمیشہ جب بھی سوپ بنائیں تو گھر کی تازی پی سی وی آپ اس میں کالی میرش ڈالیں گے ٹی ٹی بل سپون میں اس میں چلی سوس ڈال رہی ہوں چلی سوس رہ گیا تھا کیونکہ میں نے پہلے چیک کرنا تھا کبھی یہ نہ ہو کہ چلی ہماری تیز ہو جائے بچے پھر سوپ نہیں پییں گے لیکن جب میں نے چیک کیا تو مجھے ضرورت پڑی کہ میں چلی سوس ڈال دوں ہمارا سوپ اچھی طرح سے بن چکا ہے اب میں اس کو سرف کرنے کے لئے بال میں نکال رہی ہوں تو آئیے ہم مزدار سا سوپ سرف کرتے ہیں تو ویورز ہمارا مزدار سا سپیشل مٹن سوپ تیار ہے یہ بہت ہی مزدار بنا تھا آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور انجوائی کیجئے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنی فرینڈز کے ساتھ امید ہے کہ آپ کو میری آج کی یہ مزدار سی ریسیپی پسند آئے گی میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے تو میری ریسیپی کو اپنی فیملی اور فرینڈز میں ضرور شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور کمیلی ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ اسی طرح کی مزدار ریسیز کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکبان